اللہ العظیم یارانِ طریقت حسبِ حکم صاحب زادہ صاحب آپ کے سماعتوں میں کچھ پرنن کشم کے ایشوز جو وقت کی آواز ہیں اپنی استعداد کے مطابق نہایت مقتصر ناز میں پیش کرنے کی تسارت کرو گا یہ دو عید پاک پڑی ہے نسا میں لکھی ہوئی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے بلکہ وقت کی آواز ہے جو مسلمانوں کو بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر یہ پکار پکار کر کر رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑھو یعنی رب کائنات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری پیارے نبی کی پیاری امت جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو بہکایا جائے گا ان کو لالچ دیا جائے گا اور ان سے ایسے کلمیں کہلوائے جائیں گے جو نا صرف ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے بلکہ میں تو کہوں گا کہ کائنات اور انسانیت کے لئے ویسے نہیں کہنے چاہیے اللہ تعالی نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں جو منتخب ہیں ان کے بارے میں رب کائنات خون گواہی دیتا ہے مجھ سے ایک ساتھی پروفیسر نے ایک سوال کیا کہ آج کل یہ جو علماء اور پیران صاحبان انہوں نے جو بڑے لکھے ہیں اور باباکار ہیں یہ ایک عام سا ایشو ہے اس کو لے کر انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ ایک پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا ہے میں انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے تو ذرا آپ اس پر گوھر کی دیئے گا جو ارض کروں مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں کونسی اچمبے کی بات ہے کہ جو کہہ دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفتر نے کوئی خطا کر لے خطا سے وہ کیسے پاک تھی میں نے کہا اور بھی کچھ کرے تاکہ تمہیں مدلل جواب دوں کہنے لگا کہ خطائیں تو انبیاء سے بھی ہوئی ہیں تو وہ انبیاء میں سے تو نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے نبی کی بیٹی ہے میرے نالج میں تھا دو تین واقعات پہلا میں نے کہا کہ غالباً تو یہ کہے گا کہ انبیاء کے جو پیشواہ ہیں جو اولین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی گئے ہی کہے ہیں کہ لگا ہاں میں نے کہا ایک دو منت میں اور بھی بتاتا ہوں قرآن سے بتاتا ہوں اور پھر قرآن ہی سے بتاتا ہوں کہ جن کے بارے میں جس شہزادی کے بارے میں وہ اپنی گنتی زبان کھول رہے ہیں ارے سورج کی کرن ان کے چہرے کو دیکھ لے تو شرم کے مارے سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے کہ مجھ سے کیا حالتی ہوئی میدانِ حشر میں جب آپ جلوہ افروض ہو کر اپنی سواری پر بیٹھ کر آینا چاہیں تو ندائے غیبی آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں آ رہی ہیں اپنی نگاہوں کو نیچہ کا لیجئے تو میں آپ سے پھوچنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ہمارے جیسے عام طبقے کو یہ بات کہ گئی تھی اس میں تو انبیاء بھی ہوں گے سالحین بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گے سب جو ہیں وہ اپنی نظروں کو اور گردنوں کو جھکا لیں گے میں نے کہا عزیر علیہ السلام کو دل میں یہ بات آئی کہ میں تو پیغمبر ہوں لیکن کچھ ایسی باتیں جو سمجھ سے باہر ہیں میں اللہ کے حکم سے فیان تو کروں گا لیکن میرا دل نہیں مانتا وہ کیا تھی کہ یہ جو اللہ تعالی ہمیں سب کو ایک تفاہ مٹی میں ملا دے گا اور اس کے بعد پھر حکم دے گا کروڑوں سالوں کے بعد انگینت سالوں کے بعد اور ہم پھر سے زندگی سے آ ملیں گے یا زندگی ہم سے آ ملیں گے یہ صرف حیال آیا ہے تو اسی وقت اللہ عزیر علیہ نے یہ حکم فرمایا کہ ابھی میرے اس پیارے پیغمبر کی جان ضبط کر لو ایسا حکم ہوا آپ نے ایسا کر دکھا ہے میں نے کہا کہ اس قسم کے تو واقعات کہے گا اور اس سے یہ ثابت کرے گا کہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں لیکن قرآن ہی سے تو کہے گا تو میں نے کہا سن لے میں ان پر یقین اسی لیے کر رہا ہوں کئی اور مثالیں بھی تھی لیکن میں نے اقتصاد کے ساتھ سے جو ہے وہ بات کرنی ہے یہاں تو ہم سننے کے لیے آتے ہیں کچھ کہنے کے لیے نہیں آتے اور کچھ زبان سے سنتے ہیں کچھ آنکھوں سے سنتے ہیں کچھ دل کی دھڑکنوں سے محسوس کرتے ہیں جب ہماری شیخ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ واضح فرماتے ہیں ابھی اگر سابزادہ بھی بیٹھے ہیں تو ان کا ایک قصہ مجھے یاد آرہا کہ ہم بغداد میں تھے تو آپ قاضمیں ہیں تو حضرت موسیٰ قاضم کے درگاہ پر آئے اور بڑی سرکار سید مہیتی نامت برکات مول آلیہ زبطے دل نہ کر سکے اور آنسوں میں دوب کر یہ کہا کہ کہاں اوبرنو امیہ تم سنے اور چاندی کے بدلے رسول کی جو ہے امت کے لوگوں کو تہت کرتے رہے ہو آو آکر دیکھو ان کے بچوں کے مساروں پر جو ہے منو چھونا لگا ہوا ہے جن کے تم مطلعہ جید اور تمہیں تمہاری کبروں کا بھی بھٹا نہیں چلتا کہ تم کس طرح فار ہو کر نکلے ہو کس طرح تباہی آئی تو سابزادہ سامندین صاحب فرمانے لگے یہ بھی مغلوب ہو گئے آکر بھون تھا نا کہنے لگے کہ جب ہم ادھر آنے لگتے ہیں یا آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو نا کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوں یا اللہ اور اس کی آل رسول کی آل کے بارے میں باتیں کریں فوراں جو ہے وہ فتحے آنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھا یہ کون ہیں لوگ کھیوں سے جا کر ملاتے ہیں تو آپ نے آپ کو یاد آئے گا آپ نے کہا خدا کی قسم اگر اہلِ بیعت کی محبت جو ہے وہ شیعہ کہے جو لگاتی ہے تھپا تمہیں سب سے بڑا شیعہ ہوئے یعنی وہ جن کے بیٹے تھے ان کے اندر بھی وہی خونتا تو آپ نے یہ فرمایا اب میں نے ان سے کہا کہ تُو نے قرآن سے یہ مطل لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے غلطی کی جس کی سزا میں میں نے اسے جنت سے نکال دیا میں نے کہا قرآن سے ہی سن لیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو میں میں اتنا مقدس پاکیزہ اور مبرہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جو ہے نا وہ الگ تھرک ہو کر بنایا یوں بنایا کہ نہ ان سے پہلے ایسا بنایا نہ قیامت تک کوئی اور بناؤں گا تو ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں تو یہ ضرور جو ہے نا آل کے بارے میں باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرما دیا کہ اے نبی میں نے آپ کی آل کو آپ کی اہلِ بیعت سے جو ہے وہ لگسو سے لگسو سے اور جو ہے نا وہ برائی سے اور خطا سے اتنا دور کر دیا ہے اتنا دور کر دیا ہے کہ ان کے بات بھوٹ کے لئے کمال بھی نہیں کیا جا سکتا کچھ کلام پاک میں یہ اس کا ترجمہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اس طرح سے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے تو میری سرکار مہدہ صدار بھی نے کہا کہ اس سے چوبہ گزرتا ہے کہ شاید ان کی پاکی میں پہلے کچھ کمی تھی آپ نے اتنا خوبصورت اندار سے بات کہی کہ آپ کے یعنی اپنی اولاد سے آپ کے اولاد سے یہ برائی کو اور گنسیوں کو اور نجس کو اور نجس کو وہ ندیگی رہ رہے اتنا دور کر دیا ہے کہ کوئی گمہ بھی نہ کر سکے اور اس کا ثبوت مانتے ہو ادھر امام حسین کی وہ تولید ہوئی ہے وہ تولد ہوئے ہیں ادھر نماز کا وقت آتا ہے شہزادی جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے اور امام حسین کو جو ہے وہ مسلح پڑھتا دیتی ہے تو کیا پتہ چلا کہ یہ وہ ہے جو میرے اللہ نے فرما دیا کہ نجس کو اتنا دور کر دیا ہے یعنی پوری مدت العمر کوئی یہ واقعہ مجھے لا کر دے دے کہ آپ نے نماز نہ پڑھئی ہو آپ نے نماز قضا نہ کی تو آپ جانتے ہیں کہ عورت پر جو ہے وہ آیاء میں مقصوصہ آتے ہیں اور جو ہے وہ ان دنوں میں عبادت نہیں کر سکتی تو وہ کہیں گے یہ کیسی آپ حدیث بیان کرتے ہیں یا کیا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ کس سے ارے تم کس کی بات کرتے ہو وہ پروردگار تو بغیر باپ کے بھی جو ہے وہ پیدائش کر دیتا ہے تم میرے نبی اور ان کے بچوں بھی پاتے چاہتے ہیں تو یہ آج جو ہے یہ بات بنی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ اسی قرآن سے جو ہے یہ بھی پڑھ لو کہ اس خاندان کا بچہ بچہ نور کا ہے آج بھی اگر جو ہے ان میں ایڈ ایڈلٹریشن نہ ہوئی ہو کہاں سے کہیں سے کوئی جو ہے وہ یہ یہ نہیں مخلوط مخلوط نہ ہو گیا ہو کہیں سے گھرانا آنی تو ان کا ہم کفت تو ہے کوئی نہیں حضرت شہزادی کا ہی جب جو ہے وہ سوال لے کر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا ہوں میرا حل اللہ جو فرمائے گا اسی پر عمل کیا جائے گا تو وہی آتی ہے کہ ابو بکر تجھ سے پیارا مجھے کوئی نہیں ہے تم نبی کے پیارے ہو نبی کے دوستوں اور میری بھی دوستوں میں دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتا ہوں لیکن جو ہے سید زادی کا نکاح ہم کف ہوگی پھر یہ کہا کہ وہاں آپ تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جائے ان کی شجاعت ان کی مہادری ان کی مسلمان ہونے کا واقعہ جو ہے وہ ضرور پسند فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب یہ لے کر آئے تو آپ نے یہی کہا جو اللہ کا حکم آئے گا وہ ایسا ہی ہوگا یہی جواب ان کو بھی ملا وہ چلے گئے آپ تونوں میں مل کر جو ہے علی مولا علی شریف خدا سے بات کہ آپ جائیں اور آپ یہی سوال کریں آپ جو ہے رشتے کی خواہش کریں امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں سینئر ہیں آپ کو یہ جو انا سعادت نصیب نہیں ہوئی تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے شرمندہ نہ کریں حضور کے سامنے جانے کی وہ کہتے ہیں ہمارا دل صرف یہ گواہی نہیں دے رہا بلکہ تصدیق کر رہا ہے کیسی پیار اور محبت کی بات کی کہ آپ کو نہیں لٹائے جائے گا خانی آپ جب عرض کرتے ہیں تو آپ پہلے یہی حکم کرتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو فوراً حکم آ جاتا ہے کہ اے محمد اے میرے محبوب میں نے اس شہزادی کے لیے علی کو پیدا کیا ہے اور علی کے لیے اس شہزادی کو پیدا کیا ہے نہ اور کوئی ان کا ہمکوفہ ہے نہ کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا نکاح میں نے آسمانوں پر کر دیا تو کیسے لوگ ہیں آ کر جو ایسی باتیں کرتے ہیں سید جادوں سید کا بچہ بچہ جو ہے وہ اللہ کی حکم سے ان کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی ظاہر کرنا تھا اور اس پر اترنے والی کتاب جنہی قرآن مجید کی حفاظت اپنے جمعے لیے اس میں بڑی اقبت ہے چھوٹے مو سے بڑی بات کرنا ہوں کدھر سے شوائیں آ رہی ہیں اور نہ مائے تو دنیا دار غالب میر پڑھانے والا ہوں تو بیٹھے ہیں شہزادے تو وہ شہزادوں کی باتیں آ رہے ہیں یار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا تھا کہ ان کو ثابت کرنا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ تعالی نے پہلے تین کتابیں تھی دیتی زدور پہ دیتی تین انجیل پہ دیتی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ مطلب ہے یہ کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا ان میں ایڈلٹریشن ہوں ملے پڑی بہت جو ہے نے اپنی مرضی کی چیزیں لے لیے باقی نکال دیئے تو اپنے نبی کو آخری نبی ظاہر کرنے کے لیے نہ صرف ان کی افادت کی بلکہ ان پر اتنے والے کتاب کی بھی افادت کی کہ آخر تا کب جو کتاب بھی نہیں آئے گی اور نہ کوئی نبی آیا آئے گا بعد میں اور نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اس گرانے کی تو اتنی عزت کی ہے اور ہمیں اس دربار سے اس آستانہ سے جو سب سے بڑا ملتا ہے سب سے دولت بڑی ملتی ہے وہی عشق رسول میرے آقا سید مہید دین تامت پر کاتن آ لیا ان کے ساتھ میں اس وقت تو نہیں تھا خلیفہ صاحب تھے اور بھی لوگ تھے میں بیٹا بیٹا تھا تو آپ اکثر بلا جیجک جیجک اس کو ہوتی جو آپ کی بات کرنے والا ہو اس کو جیجک نہیں ہوا کرتے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیر کیسا وہ مرشد کیسا جو جو اپنے مرید کے دل میں جو ہے محبت کی اور حقیدت کی اور عدب کی شما نہ دلائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائے یہاں لوگ یہ بیٹھے ہیں ان سے تصدیق کر لوگ کے ہاتھ پکڑ کر آپ لے گئے اور کہا کہ میرے آقا یہ تیرے دیوانیں ہیں تمہارے سمجھ کرتا ہوں یہ خلیفہ صاحب آپ کا باق ہے جنہ میرے لوگ بھی بیٹھے ہیں تو یہ وہ کرانا ہے جہاں سے عشق محمدی کی فشکو آتی ہے جب ہم آتے ہیں تو وہ محسوس ہی نہیں کی جاتی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی پاکیزہ چیزیں جب ہمارے مربی بات کرتے ہیں تو ہمارے ازہان میں مداخل ہو رہی ہیں اور نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت کا پیش کرما فارمولہ ہی بتا دیا اور یہ سن لو آخر بات کر جو ہے وہ اجازت چاہوں گا کہ میں تو مقصر کہا تھا لوگ ناتف پڑھنے والے بھی بیٹھیں کچھ کرنے والے بھی بیٹھیں گے کہ فارمولہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ان لوگوں سے کہہ دو جو میری محبت کا دعویٰ کرتے وہ آپ کی اتباہ کریں تاکہ میں ان سے محبت کروں اتباہ کو اطاعت سمجھیں والے سمجھ لیں یہاں تو انشاءاللہ وہ نہیں ہیں لیکن میری آواز جہاں تک جاتی ہے سن لیں اتباہ اور ہے اطاعت اور ہے اطاعت ایسے حکم کو کہتے ہیں جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اور اس کو کرنا تو ہوتا ہے وہ این فرض ہوتا ہے نہ کرنے والے کو جو گناہ سمجھ کر اس کو سزا دی جاتی ہے لیکن اتباہ میں محبت شامل کر لیں اتباہ میں محبت شامل کر لیں تو پھر مکمل اتباہ ہوتی ورنہ وہ اتاعت ہوتی تو کہا کہ وہ لوگ جو ہیں کہنے والے کہ ہم تیرے عاشق ہیں تو میں سوال مفتیوں سے پوچ بٹھا کہیں وہ کمپیرنگ کرنے کے لیے مجھے بلالیا اور ورات کی جدمنٹ بھی کرنی تھی تو میں آگیا تو میں نے کہا میں ایک سوال میں گر جاتا ہوں مجھے اس کو بتاؤ کہ یہ کس کو خطاب کس کو کیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا بھی انتہان لینے لگے تو پہلے کتاب تھے جو بعد میں اس کتاب کو نبی کو نہ مانے اس فقط ان کو اور آج جو اپنے ذاتی پل سوال لے سلم سے تعلق پیدا نہ کر کے وہ اپنے آپ کو جا کر ملاتے ہیں وعدہ اللہ شریک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو میں کہ نہیں نہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ اقرار کر لے تو انشاءاللہ میں بھی گتمن ہو جاؤں گا کیا میں نے چار بڑے اقصانوں کی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ یہ نبی جی شدہ نبی جی صدقین شدہ اور صالحی میں نے کہا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں جس نے مسجد ہی نہیں دیکھ وہ بڑے بڑے تھنڈے لگا لے بڑے بڑے شرلے نکال کر چلے بڑے بڑے وہ شرل بتائے کہ میں فلاں ہوں لیکن جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے جس کا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے جس کا تعلق آپ کی اولاد کے ساتھ نہیں ہے وہ ہوا میں ہی کیوں نہ اڑتا چلا آئے اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے وہ نبی کے پاؤں مٹی ہیں یہ اللہ کی محبت کے دابدار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں تو تمہارا محبوب ہوں کیونکہ کوئی میرے لئے جان دیتا ہے کوئی میرے سچ بول لیتا ہے کوئی میری خاطر جو ہے وہ اپنے نبی کی بات کو سن کر اقرار کر لیتا ہے دوسرے جو اولیاء لاتے ہیں اور سچے لوگ ہوتے ہیں وہ میری خاطر عبادت میں رہے جن سے منع کیا گیا اس سے رکھتے ہیں اور جن کا کہا گیا وہ کرتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ محبوب میں تمہارا ہوں تم بھی میرے محبوب بن سکتے ہو کیسے کہ یو بھکم اللہ کہ تم جو ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو اطاعت نہیں بلکہ اطباع کرو تاکہ میرے محبوب بن گا وما لئینا ان الگلاو المبید سبحان اللہ